اسلام علیکم سن کر گئی تھی وہ عقص بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے شہر بانو کی آنکھ انٹر کانپ کے مسلسل بچنے کی آواز پر کھولی تھی آدھی کھولی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے سر کو اٹھا کر دیکھا اس کے برابر میں مثال سہ رہی تھی اور شہر دل کا بستر خالی تھا بیڈروم ٹیبل لیمپ آن تھا اور ٹیبل پر پڑھا انٹر کانپ بچ رہا تھا خماری کے عالم میں اس نے لیٹے لیٹے شہر دل کو آواز دی شہر دل شہر دل پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ باتروم میں نہیں ہو سکتا باتروم کے لائٹ آف تھی کچھ علچ کر اس نے باتروم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے کوہنی کے پل اٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کرسیور اٹھایا ہیلو دوسری طرف سے گیٹ پر موجود چوکی میں تائنات سیکیورٹی انچارش تھا میڈم سر سے بات کروا دیں اس نے شہر بانو کی آواز سنتے ہی کہا وہ وہ کمرے میں نہیں ہیں ابھی آتے ہیں تو بات کرواتی ہوں اوپر والے کمرے کی لائٹ آن کی ہوئی ہے کسی نے کوئی وہاں ہے سیکیورٹی انچارش نے کچھ ہڑ بڑھائے ہوئے انداز میں کہا کہاں وہ نیند میں الجھے تھی اوپر والے بڑے کمرے میں ماسٹر بیڈروم میں شہر بانو کی نیند پہلی بان اڑی جی سر کو بتا دیں اور دروازہ کھول دیں ہم اوپر جا کر چیک کرتے ہیں سیکیورٹی انچارش نے اس سے کہا تھا چند لمحوں کیلئے شہر بانو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا میں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں اس نے انٹرکام رکھتے ہوئے کہا اسے ایک دم یہ احساس ہوا تھا سوفے پر پڑی شال اپنے گرتل پیٹتے ہوئے ننگے پاؤں بیڈروم سے نکل آئی تھی باہر رہتاری کی کھڑکیوں سے اس نے سیکیورٹی گارڈ دیکھ لئے تھے وہ لوگ اب مرکزی دروازے کے باہر بلکل الٹ کھڑے ہوئے تھے شہر بانو بیرونی دروازہ کھولنے کے بجائے ہال کا دروازہ کھول کر اندر سے لگئے شہر دل شہر دل تم اوپر ہو گیا اس نے اوپر والے فلور کی لائٹس آن دیکھ کر شہر دل کو آواز دی کوئی جواب نہیں آیا شہر بانو کی ہواس باختگی میں اضافہ ہو گیا وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑی تھی اس وقت اسے یہ بھول گیا تھا کہ اوپر والا حصہ آسیب زدہ سمجھا جاتا تھا اس وقت اس ماسٹر بیٹروم کی لائٹس آن تھی جہاں کسی زمانے میں کوئی خودکشی کر چکا تھا اور اس کو حواظ باختہ کرنے کے لیے یہ کافی تھا اس نے شہر دل کو آواز دی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا اکبی لان کے درخت میں پڑا جھولا جھولتے ہوئے اس دن چڑیانے گھر کی دانی طرف والے لان میں ٹینس کوٹ بندے دیکھا تھا چند آدمی پڑے جان فشانی کے عالم میں گھاس کی تراش خراش کرنے کے بعد پیمائشی ٹیپ کے ساتھ پیمائش کرتے ہوئے سفید پینٹ سے زمین پر لکیروں کا ایک جالسہ بنا رہے تھے پھر اس نے ان لکیروں کے بیچ میں ایک نیٹ کو استعدہ کرتے ہوئے وہ بے حد دلچسپی سے اپنے تمام کام چھوڑ کر بار بار وہاں آ کر اس ڈینس کوٹ یہ تیاری کے مراحل دیکھتی رہی نئے ڈپٹی کمیشنر اور اس کی بیوی کے آنے کے بعد اس گھر میں بہت سی نئی نئی چیزیں ہو رہی تھے کچن کارٹن میں مقامی سبزیوں کے علاوہ چائنی سبزیوں کی کارش شروع ہو گئی تھی لان کی اثر نو تزین اور رائش کی گئی تھی گلاب کی نئی کیاریاں بنائی گئی تھی اور سامنے والے لان میں ایک رکری کا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا بچوں کے چند جھولے بھی نصف کیا گئے تھے چڑیاں اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ ان میں کون سا کام کس کی فرمائی پر ہو رہا تھا لیکن وہ بیگم صاحبہ کو ہر جگہ موجود پا رہی تھی ٹینس کوٹ وہ واحد جگہ تھی جہاں اس نے صاحب کو بار بار آتے دیکھا تھا دو دن میں وہ ٹینس کوٹ تیار ہو گیا تھا اور تیسے دن چھٹی والے دن اس نے صاحب اور بیگم صاحبہ کو اس ٹینس کوٹ پر کھیلتے ہوئے دیکھا چڑیاں مصمرائی ٹھو گئی تھی اس نے یہ کھیل پہلے کتابوں میں اور ٹی وی کی چھلکیوں میں دیکھا تھا آج پہلی بار آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی صاحب اور بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد لون کی ان تمام کیاریوں میں جا جا کر وہ گیند دھونٹی رہی تھی جو صاحب اور ان کی بیوی کے کھیل کے دوران شارٹ کے کورٹ سے باہر جانے کے بعد نہیں دھون سکے تھے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ دیر گھنٹے کے کھیل کے دوران چھے گیندیں تھی جو گم ہوئی تھی اور اسے جیسے کسی مشین کی طرح ازبر تھا وہ چھے گیند کین اطراف میں گئی تھی پانچ گیندیں اس نے بے حد آسانی سے ڈھونڈ لی تھی چھتی گیند وہ کنٹا منٹا ٹوکو ٹو فو ٹینڈو شنٹو کنٹو کے ساتھ وہ نہیں ڈھونڈ سکی تھی اس نے وہ پانچویں گیند کوٹ کے باہر رکھی کرسیوں اور میزوں کے اوپر رکھتی تھی اس کے ساتھ کے ساتھ دوست پونے مل کر بھی اس چھتی گیند کو نہیں ڈھونڈ سکے تھے اسے اگر صاحب اور ان کی بیوی سے اپنی اس کاٹ گردگی کے بدلے میں کسی داد یا ستائش کی توقع تھی تو وہ اسے نہیں ملی تھی ان دونوں میہ بیوی نے اگلے دن وہاں دوبارہ ٹینس کھیلتے ہوئے شاید غور ہی نہیں کیا تھا ٹینس کی وہ گمشدہ گیند کون وہاں بھی اس پر رکھ گیا لیکن چڑیا کے لیے یہ ایک جیسے ایک اور نیا دلچسپ مشکلہ تھا وہ اپنے کوارٹر میں پڑھتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے شام کے اوقات میں ٹینس شاٹ کی آواز سنتی اور صاحب کو چھوڑ چھاڑ کر باہر بھاگ جاتی تھی پھر اگر بھی لون کے کسی درخت یا پودے کے پیچھے دپک کر وہ صاحب کو اپنی بیوی یا کبھی کبھار کسی دوسرے آفیسرز وہ گیند تلاش کرتی رہتی اس نے کبھی کوئی گیند گھر لانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ تمام گیندیں ڈھون کر کبھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت کھیل کر انہیں وہی میز پر ایک رو میں سجا کر چلی جاتی تھی خیردین نے زندگی میں اسے بہت سی چیزیں سکھائی تھی اور ان میں سے ایک چیز امانداری بھی تھی وہ انگریز صاحب اور ان کی میم صاحب میرے لیے پورا گھر کھلا چھوڑ کر جاتے تھے کئی بار میں صاحب کا وائلٹ اور میم صاحب کی جولری بھی ادھر ادھر سے اٹھا کر انہیں دیتا تھا وہ چڑیا کو بڑے فخریہ انداز میں بتایا کرتے تھے تو صاحب اسی لئے تو مجھ پر اندائیت مات کرتے تھے چڑیا نے خیردین سے دیانتاری سیکھی تھی اور کنات بھی اور محنت کرنا پایا تھا ایک بچے کی معصوم فطرت اور ناسمجھی کے پاوجود اس نے کبھی ڈی سی ہاؤس میں موجود ان چیزوں کو اپنے کوارٹر میں لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی جو اسے فیسنیٹ کرتی تھی اور ایسی ہی ایک فیسنیٹ کرنے والی چیز اس کے لئے ٹینس ریکٹ تھا جس کو کپی چھونے اور اس سے کھیلنے کی شدید خواہش رکھنے کے پاوجود کبھی بیگم صاحب یا صاحب کے ریکٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکی تھی ان کا کھیل ختم ہوتے ہی ایک ملازم دونوں ریکٹس اور گیند کا ڈپا اٹھا کر اندر لے جاتا تھا اور چڑیا بہار ہر بار کچھ مایوسی ہو کر رہ جاتی تھی اسے انتظار تھا کسی ایسے دن کا جب صاحب یا ملازم ریکٹ اٹھانا بھول جاتے لیکن وہ دن کبھی بھی نہیں آیا البتہ اب تک ایپک آ گیا تھا چڑیا نے ساتھ بونے نہیں دیکھے تھے لیکن اس نے وہ قسمت دیکھ لی تھی جسے خیر دن بہت بڑی شے کہتا تھا ایپک اس کی زندگی کا سیاہ ترین اور خوبصورت ترین باپ تھا ایپک اس شیول میرر کے سامنے کھڑا اپنا ریکٹ گھوماتے گھوماتے رک گیا تھا یہ آئینے میں اُبھرنے والا ایک عکس تھا جس نے اسے روکا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ساری عمر ہر بار سامنے آنے پر اسی طرح اسے فریز کر دیا کرے گا اس نے چڑیا کو پہلی بار اس آئینے میں دیکھا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا چڑیا پچھلے کئیں دنوں سے اسے کئیں بار دیکھ چکی تھی ٹینس کورٹ پر صاحب کے ساتھ ٹینس کھیلتے ہوئے لون میں صاحب کی بیٹی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے فریز بی پکڑنے میں ناکامی پر اپنے چھوٹے بہن بھائی پر چلاتے اور خفا ہوتے ہوئے وہ صاحب کے گھر آئے ہوئے مہمان تھے اور صاحب کے گھر ویکنڈ پر مہمانوں اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کا آنا کوئی انوکی بات نہیں تھی مگر یہ صاحب کے ہاں لمبی چھوٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہوئے تھے صاحب کے گھر کا سناٹا ان تین بہن بھائیوں کی سرگرمیوں سے ٹوٹنے لگا تھا جن میں سے ایک ایبکس صاحب سے بڑا تھا آٹھ سالہ وہ بچہ اپنے قدو کامت سے دس سال کا لگتا تھا وہ جب بھی گھر سے باہر نظر آتا اس کے ہاتھ میں زیادہ تر ٹینس ریکٹ ہی ہوتا تھا جسے وہ بے مقصد گھوماتا ٹینس شارٹس کی پریکٹس کرتا رہتا کبھی کبھر اس کی چھ سالہ بہن اس کے ساتھ ٹینس کھیلتی لیکن وہ کسی ایک بار سے ایبکس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھا لڑکا تھا بہن سے عمر میں دو سال بڑا تھا اور ٹیکنک کے اعتبار سے بہت سہونٹ تھا اور پانچ سال کی عمر سے ٹینس ریکٹ اٹھائے ہوئے تھا ٹینس جیسے اس کا خاندانی کھیلتا ان کی ننیالی اور دودھیالی فیملی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ٹینس نہ کھیلتا ہو مگر ان میں سے کسی بھی ٹینس کے لیے ایبک جیسا پیشن نہیں تھا وہ سویمنگ کرتا تھا یا پھر ٹینس کھیلتا تھا اس گھر میں آنے کے ایک ہفتے میں ہی چڑیا یہ جان چکی تھی ایبک کے آنے کے بعد صاحب پاک قاہد کی سے شام کے وقت ان کے ساتھ لون ٹینس میں کھیلا کرتے تھے کبھی ایک بھار ایبک کی ممی بہن بھائی اور صاحب کی بیوی اور بیٹی بھی وہاں موجود ہوتے تھے لیکن عام طور پر صرف صاحب اور ایبک ہی کھیل رہے ہوتے تھے صاحب مسلسل ایبک کو ہدایت دے رہے ہوتے تھے ایبک صاحب سے کبھی جیت نہیں پاتا تھا لیکن کبھی کو بھار وہ کوئی اچھا شارٹ مار دیتا تھا اور صاحب اس شارٹ کو مس کر دیتے اور تب کوٹ میں فاتحانہ انداز میں چلانے والا صرف ایبک نہیں ہوتا تھا کسی پودے یا درخت کے پیچھے چھپی ہوئی چڑیا بھی اتنی ہی مسرور ہوتے تھے اور اس کے ساتھ بونے بھی وہ آٹھوں اس کے اتفاقی شارٹ کو بھی اسی طرح سلیب کر دیتے تھے جیسے وہ ایک پوائنٹ نہیں میٹ جیت گیا ہو ایبک چڑیا کو کیوں اچھا لگا تھا اس وقت اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آوے میں تھی اس وقت تک وہ یہ نہیں جانتے تھی کہ وہ اس کا ہام عمر تھا اس کے لئے متاثر ہونے کے لئے یہ کافی تھا وہ ٹینس کھیلتا تھا اور بہت اچھی کھیلتا تھا جب وہ فریزلی پھینکتا تھا تو کوئی نوکر بھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تھا وہ ان تین بچوں کا سردار تھا جو اس وقت اس گھر میں تھے اور وہ جس طرح ان تینوں بچوں کو کنٹرول کرتا تھا وہ کہیں سے بھی ایک آٹھ سالہ بچہ نہیں لگتا تھا چڑیا صاحب کے ریکٹ کو دیکھ کر ہمیشہ فیسنٹ ہوتی تھی لیکن وہ کبھی خواہش کے باوجود اس ریکٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی اس کے ساتھ کھیلنا تو خیر بہت دور کی بات تھی اس وقت تک وہ ٹینس ریکٹ بہت ہلکی پھلکی کوئی چیز لگتا تھا کیونکہ اس نے صاحب کو اسے ایک ہلکی پھلکی چیز کی طرح اٹھائے اور کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ اس ریکٹ کو موقع مل جانے پر اٹھا کر گھوما بھی نہیں سکے گی ایبک اپنا ریکٹ آکسلون میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور موقع ہونے کے باوجود چڑیا اس ریکٹ کے قریب جانے کی حمد بھی نہیں کر پاتی تھی اسے خوف ہوتا تھا ایبک کسی بھی وقت نمدار ہو سکتا تھا اور چند بار واقعی ایسا ہوا تھا وہ حمد کر کے اسی ٹیبل کے پاس جانے کی تیاری کر رہی تھی جہاں ایبک اپنا ریکٹ چھوڑ کر گیا تھا اور ایبک کھانے پینے کی کوئی چیز لیے ایک دم دوبارہ لون میں آ جاتا وہ ہمیشہ اتنے دبے قدموں آتا تھا کہ چڑیا اس سے خائف رہنے لگی تھی اسے لا شاوری طور پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ جب بھی اس کے ریکٹ کو پکڑنے کے لیے اس ٹیبل کے پاس جائے گی ایبک وہاں آ جائے گا وہ اب پہلے کی طرح کیاریوں میں سے ٹینس بالز بھی نہیں نکال پاتی تھی کیونکہ ایبک کھیل ختم ہونے کے بعد تمام بالز خود ڈھونڈ کر ٹینس بالز کے ڈپے میں بالز پوری کر کے ہی لون سے واپس جاتا تھا اس نے چڑیا کی زندگی ایک سب سے پسندیدہ سرگرمی چھین لی تھی لیکن اس کے باوجود چڑیا کو ایبک اچھا لگتا تھا وہ اکیلے ٹینس شارٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے کورٹ پر خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا چڑیا اور اس کے ساتھ بونے اس کی ان خود کلامیوں سے محفوظ ہوتے رہتے تھے چڑیا نے پہلی بار اپنے علاوہ کسی دوسرے کو خود سے گفتگو کا شکین پایا تھا اور ایبک کیلئے اس کی پسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا کب ایک بار اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا جواب دے اور وہ دیتی بھی لیکن سرگوشی میں اپنے بونوں کو لیکن ایبک کی وہ ساری باتیں جلاتیں خود کلامیاں چڑیا کے لیے جیسے ایک شاندار تفریح تھی وہ اس کی وائس بلٹری پڑھا رہا تھا ایبک کے موں سے سننے والا ہر نیا لفظ وہ خیردین کے سامنے رکھ دیتی تھی اور ان میں سے زیادہ تر لفظ خیردین کے لیے بھی نئے تھے چڑیا خیردین کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ اس نے وہ لفظ کہاں سنا تھا لیکن وہ خیردین کی لاعلمی اور کم علمی کو کسی اتراز کے بغیری قبول کر لیتی تھی بعض دفعہ ایبک کو اپنے بہن بھائیوں یا اکیلے کھیلتے ہوئے دیکھ کر چڑیا کا بے تہاشا دل جاتا تھا کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ جا کر کھیلنے لگے ایبک کی اچھالی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی اس فریزبی کو جیسے کوئی پکڑ نہیں پاتا تھا وہ پکڑ لیں ایبک کی ٹینس سیو کو وہ دوسرے کور سے اتنی ہی طاقت کے ساتھ ریٹن کرے جس کو وہ سیو پھینکی گئی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے ایک بچے کی معصومیت اور خوش فہمی اسے یہ بتا نہیں پا رہی تھی کھیل کھیلنے اور اچھا کھیلنے کے لیے صرف خواہش اور موقع نئی سکلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹینس کا وہ ریکٹ جسے ایبک بڑی آسانی سے گھوماتا اور ہلاتا نظر آتا تھا اس کے پیچھے سکل نہیں ویل تھی اس کے تین سالوں کا تجربہ تھا فریز بی کو وہ ڈسک تھی جو خواہ میں تیرتی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی وہ اس کے ہاتھ سے بھی اسی طرح چھوٹ کر گرتی جس طرح دوسروں کے ہاتھوں سے لیکن بچے آدھی زندگی اور آدھی خواہشات خوابوں خوابوں اور فینسی میں پوری کرتے ہیں نہ نیپولین کی ڈکشنری میں نہ ممکن کا لفظ تھا نہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے اور چڑیا کے ساتھ تو ساتھ بونے بھی تھے نانا جب بھی بڑی ہو جاؤں گی تو میں ٹینس کی پلیئر بنوں گی ایبی کے آنے کے چاند دنوں کے بعد ایک دن چڑیا نے خیر دین سے ریکٹ کی فرمائش کرتے ہوئے اسے اپنے کیریئر میں تبدیلی کا اندھیا دیا تھا نہیں بیٹا لڑکیاں ٹینس نہیں کھیلتی خیر دین نے اسے فوراں ٹوکا ٹی وی پر تو کھیلتی ہیں چڑیا نے پی ٹی وی پر دیکھے جانے والے کسی میچ اور ٹورنمنٹ کی اسے یاد دلائی تھی ہاں پر وہ تو انگریزوں کے ملک میں ہوتا ہے اور انگریز عورتیں کھیلتی ہیں خیر دین نے جواب دیتے ہوئے صاحب کی بیوی اور اب ایپک کی ممی کو بھول گیا تھا چڑیا نہیں اس نے خیر دین کو یاد دلانے میں دیر نہیں کی تھی بیٹا وہ صاحب لوگ ہیں وہ کھیل سکتے ہیں ہم نہیں کھیل سکتے خیر دین نے بے اختیار گہری سانس لیتے ہوئے اس سے کہا چڑیا کو اب بار بار صاحب اور اپنی کلاس کا فرق سمجھانا اور بتانا خیر دین کو بڑا مشکل لگتا تھا خاص طور پر اس لیے کیونکہ ساری عمر وہ چڑیا کے سامنے ایک بڑا آدمی بنا رہا تھا اور اب اس بڑے آدمی کو اس بچی کے سامنے یہ خول اتارنا پڑ رہا تھا اور یہ آسان نہیں تھا مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا وہ اسے اپنی استانات سے بڑھ کر کھلا پلا رہا تھا اسے انگلیش میڈیوم سکول بھی بھیج رہا تھا اس انگلیش میڈیوم سکول میں جہاں اس جیسے آدمی اپنی اولاد کو بھیجنے کے صرف خواہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چڑیا کے پاؤں زمین پر ہی رکھنا چاہتا تھا اس کو پرواز سے روکنا چاہتا تھا بہت سارے کام صاحب لوگ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چڑیا کو اس فلانسفی کی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن یہ ایک جملہ سسٹم میں بغیر بحیث کے فیڈ کیا تھا خیردین نے اسے کیریئر بدلنے کی اجازت تو نہیں دی تھی لیکن اگلے دن اس کو ایک ریکٹ لا دیا تھا وہ بیڈ منٹن ریکٹ تھا لکڑی کا ایک معمولی سا کم قیمت پہلی نظر میں ہی چڑیا نے اس ریکٹ کو ناپسند کر دیا تھا لیکن اس نے اپنی ناپسندید کی خیردین تک نہیں پہچائی تھی بھاری دل کے ساتھ اس نے وہ ریکٹ اٹھا لیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ چند بار اس گیند کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو خیردین ریکٹ کے ساتھ لے کر آیا تھا تیسرے یا چوتھے شارٹ پر ریکٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے جڑیا نے بوجل دل کے ساتھ وہ ریکٹ اٹھا کر کمرے میں پڑی اکلوتی سیس کے اوپر رکھ دیا اسے سمجھ میں آنکے آتھا کہ بعض چیزیں صرف صاحب لوگ ہی کیوں کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں اس شام اس آئینے میں دیکھے جانے سے پہلے ایبک نے کبھی چڑیا کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا اور اب ایک دن اس آئینے میں ابرے آنے والے ایک ہام عمر کے آکس نے اسے حیران کیا تھا اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ریکٹ کے ساتھ ٹینس چھوٹ کی پریکٹس کرنا اس کا روز کا معمول تھا اور اسے پریکٹس کرتے دیکھنا چڑیا کا پہلی بار اس نے اتفاقی طور پر ایبک کو اس وقت شام کو اس آئینے کے سامنے موجود پایا تھا جب وہ ہمیشہ کے اپنے معمول کے مطابق شام کے وقت اس آئینے میں کچھ دیکھنے آتی تھی اور جو کچھ اسے نظر آیا تھا اس نے چڑیا کو بے حد محفوظ کیا تھا ایبک آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا ریکٹ کو گھما تک پھرا رہا تھا وہ آئینے میں کسی کھلاری کے کھیل کے انداز کی نکل اتار رہا تھا نہ صرف کھیل کے انداز کی بلکہ اس کھلاری کے کھڑے ہونے سر جھٹک کر اور کندے اجھگا کر بات کرنے کی وہ ریکٹ کو ایک کپ کی طرح پکڑے جیسے وبلٹن چینٹر کورٹ پر کھڑا چیمپینشپ جیتنے کے بعد تقریر کر رہا ہو وہ کسی کھلاری سے متاسس تھا اور کسی کی نکل کر رہا تھا چڑیا کو کچھ اندازہ نہیں تھا لیکن ایبک کے اس چارمنٹ کے سکٹ یا رول پلے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی ہنسی پر کابو پانا مشکل ہو گیا تھا اور ایبک کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اس کی وہ وینرز اس پیچ کسی کو اسی طرح گد گدار رہی تھی تو وہ شرم سے ہی ڈوب کمنٹ چاہتا بونو کو دیکھنے کی خواہش کے علاوہ اپچریا اس آئینے کے سامنے ایبک کے ایکس دیکھنے آتی تھی وہ ہر روز وہاں نہیں ملتا تھا لیکن اکثر وہاں مل جاتا تھا اور آج اس آئینے میں پہلی بار ایبک نے چڑیا کو دیکھ لیا تھا برامدے میں رکھے گئے اس آئینے کی پوزیشن صفائی کے دوران کچھ تبدیل ہوئی تھی اور برامدے کی ایک ستون پر چڑی بوگن ویلیو کے ساتھ جبکہ اندر چھانکتی چڑیا جو آئینے کی پہلی پوزیشن میں نظر نہیں آسکی تھی اب بڑی آسانی سے نظر آگئی تھی اس نے بے ساختہ پلٹ کر اپنے اکمیو ستون کو دیکھا ستون اور اس آئینے میں فاصلہ بے حد کم تھا چڑیا کچھ دیر کیلئے جیسے ہاکا بکرہ گئی اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑی جا سکتی ہے اور پکڑی کیسے گئی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ایبک اب اس پر نظر جمائے کھڑا تھا پر تجسس حیران مسکراتی ہوئی نظریں چڑیا کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر کیا کرے برامتے کے ستونوں کی آر میں بھاگتی بھی فرار ہو جائے ایبک کے سامنے آ جائے یا آہستہ سے اپنی کسی چڑیا کی طرح نکل ہوئی گردن کو اسی طرح آہستگی کے ساتھ واپس گھنچ کر ستون کے اکم میں چھپ جائے یہاں تک کہ ایبک وہاں سے چلا جاتا اسے فیصلہ نہیں کرنا پڑا یہ کام ایبک نے کیا تھا وہ چند قدم اور آگے بڑھایا اور اب وہ بلکل اس کے سامنے کھڑا چڑیا اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنی گردن ستون کے پیچھے سے نکالے ہوئے تھی اب ایبک کے بلکل سامنے آ جانے پر وہ گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر سیدھی ہوئی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شرمندگی سے شرمندگی تھی اور کنٹا منٹا منٹوں میں کہیں غائب ہو گئے تھے ہاتھ تھی ویسے یہ بھی ایبک نے دوستانہ انداز میں اس کو مخاطب کرنے میں پہل کی اور چڑیا کو اس سے ہیلو سننے کی توقع بھی نہیں تھی ایک لمحے کے لئے اس نے حیرانو کر ایبک کو دیکھا پھر اس نے جوابن ہیلو کہا بھاگنے کا ارادہ اس نے فل فورد ترک کر دیا تم کون ہو ایبک نے فوراں اسے پیشتر کہا تھا چڑیا کے ہلیے سے یہ تیہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کسی نوکر کی بیٹی ہو سکتی ہے اور کسی ملازم کے بچے میں ایبک دلچسپی نہیں لے سکتا تھا یہ اس کے پیرنٹس کی ہدایت تھی اس کے پیرنٹس ملازمین کو ہی فاصلے پر رکھتے تھے تو ان کی فیملیز کو اپنی فیملیز سے فاصلے پر رکھنے میں یقین رکھتے تھے اور ایبک اسی طرح کی ویلیوز کے ساتھ پروان چڑھاتا چڑیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنا تعرف کیسے کروائے میرے نانا کوک ہیں چند لبے علچ کر اس نے بلاخر کہا اوہ خیر دین ایبک نے بے ساختہ کہا چڑیا کو اس کے مو سے یوں اپنے نانا کا نام اچھا نہیں لگا تھا خیر دین کو دوسرے ملازمین چاچا کہتے تھے اور افسر نام سے پکارتے تھے لیکن اس نے آج تک کسی بچے کو خیر دین کا نام لیتے نہیں سنا تھا چاچا خیر دین اس نے جیسے برا منا کر ایبک کو جتانے والے انداز میں بتایا ایبک نے اس کی خف کی نوٹس نہیں کی تھی چڑیا میں اس کی دلچسپی فوری طور پر کم ہوئی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو ایبک نے ریکٹ گھومارتے ہوئے اس سے پوچھا وہ وہاں کیا کر رہی تھی یہ تو چڑیا ایبک کو مر کر بھی نہیں بتا سکتی تھی وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی میں نے کچھ پوچھا ہے ایبک نے اسے ڈانٹا میں یہ مرر دیکھنے آئی تھی چڑیا بے سختا چڑیا نے کہا تھا ایبک نے حیرانی سے پلٹ کر مرر کو دیکھا کیوں یہ پسند ہے مجھے جواب سادہ تھا لیکن ایبک پھر بھی حیران ہوا تھا کیا کرتی ہو تو ایبک نے جواباً اس سے پوچھا پڑتی ہوں کس کلاس میں فورت میں کس اسکول میں اور اسکول کے نام پر ایبک کو چند لہوں کے لیے کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا نوکروں کے بچے کانونٹ میں پڑھتے تھے اور چڑیا پڑھ رہی تھی اس کی اپنی بہن بھی ایک کانونٹ سکول میں تھی ایک بچہ ہونے کے باوجود ایک اچھے اور پڑے سکول کا فرق جانتا تھا اردو میٹیم اور انگلیش میٹیم کی تفریق اور ریٹنگ سے بہت خوبی واقف تھا میں بھی فورت میں ہوں ایچی سن میں اس نے اب اپنے بارے میں چڑیا کو بتایا اوہ چڑیا حیران ہوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی کلاس فورت کا سٹوڈنٹ ہوگا اور اس نے یہ کہنے میں تعمل بھی نہیں کیا ایبک پہلے خجل ہوا پھر بلش کتنا بڑا لگتا ہوں میں اس نے جیسے اپنے خجشے کو جلانے کے لیے چڑیا سے پوچھا تھا پتہ نہیں لیکن تم مجھ سے بڑے لگتے ہو فیفٹی آسکس ٹینڈر میں چڑیا نے اسے خور سے دھکتے ہوئے کہا That's because I am boy ایبک نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش میں بڑی رکھائی سے کہا وہ اب چڑیا کو مکمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ آئینے کے سامنے جا کر اپنے ٹینش شاٹ کی پریکٹس کرنے لگا تھا چڑیا کو مکمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے لیکن اس کی موجودگی سے پوری طرح باخوا پر چڑیا دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے باندھے ستون سے ٹیک لگا کر کھاڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی اب چھپنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اور کیا تمانیت محسوس کی تھی اس نے You play very well چند منٹ کی خاموشی کے بعد چڑیا نے اس تک اپنی ستائش پوچانا ضروری سمجھا ریکٹ گماتا ایبک کا ہاتھ چند لمحوں کے لیے رکا Thank you وہ دوبارہ پریکٹس کرنے لگا وہ چڑیا کی نظریں آئینے میں ہی خود پر جمی نوٹس کر رہا تھا اور اس احساس نے جیسے اس کی پریکٹس کے انہماب کو بڑھا دیا تھا بیٹھے بیٹھائی ایک فین مل گیا تھا اور یہ اپنے خاندان سے باہر ملنے والا اس کا پہلا فین تھا اس آٹھ سالہ بچے کے لیے فوری طور پر تعریف حضم کرنا تھوڑا مشکل ہو بیا تھا تم نے کبھی کوٹ میں دیکھا ہے مجھے اس نے ایک دم چڑیا کے ساتھ گفتگوچاری رکھنا ضروری سمجھا بڑا نظر آنے کا غم تھوڑی دیر کے لیے ہلکا پڑ گیا تھا روز دیکھتی ہوں جب تم کوٹ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہو چڑیا نے روانی سے کہا ایبک کے سر پر اچانک نمدار ہونے والے سرخاک کے پروں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا میں نے کوٹ میں کبھی نہیں دیکھا تمہیں تم کہاں سے دیکھتی ہو مجھے کھیلتے ہوئے ایبک نے بے حد دانشمندانہ سوال پوچھا تھا اس نے واقعی اتنے دنوں میں ایک بار بھی چڑیا کو نہیں دیکھا تھا اس بار بلش ہونے کی باری چڑیا کی تھی ہمارا کورٹر ہے پیچھے میں وہاں سے دیکھتی ہوں وہ پہلے ہکلائی پھر اس نے گول مول انداز میں کہا یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ چھاڑیوں اور پودوں میں اپنے ساتھی بونوں کے ساتھ چھپ کر وہ سارے میچز اور ایبک کی سرکرمیاں دیکھتی تھی سرونٹ کورٹر تو پیچھے ہیں اور بہت دور وہاں سے کیسے نظر آ جاتا ہے ایبک نے حیران ہو کر کہا تھا اس بار چڑیا جواب نہیں دے سکی تم کہیں اور سے دیکھتی ہو ایبک نے پورے یقین سے کہا اور چھپ کر چڑیا کا چہرہ رنگین ہو گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایبک کا اگلا اندازہ یہ ہوگا وہ چیز کی کنگت کی چال تھی سیدے سے الٹی بے ہاتھ اچاند اور بظاہر سادہ پر انتہائی کاری اور چیز کنگت چڑیا کا پسندیدہ ترین مہرا تھا کوئن کے بعد خیردین کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ سب سے پہلے خیردین کی کنگت پکڑنے کی کوشش کرتی تھی باقی مہروں سے اس کو نہ اتنا شکتان نہ خوف لیکن کنگت سے اس کی عجیب لف ہارٹ ریلیشن تھی تو اس دن چڑیا نے ایبک کو چیز کا کنگت بنا لیا تھا کہاں سے چھپ کر دیکھتی ہو کنگت ایک اور محلق چال چلی پودوں کے پیچھے چھپ کر کوئی نے ہاتھیار ڈال دیئے ایبک فخری انداز میں مسکر آیا چھپنے کی کیا ضرورت ہے تم ویسے بھی دیکھ سکتی ہو اس نے بڑے فیازانہ آفر کی تھی چڑیا کا تو چہرہ ہی دھمک اٹھا تھا وہ یہ بھول گئی تھی یہ ایبک کا گھر نہیں تھا یہ اس کے انکل کا گھر تھا اور وہ بابندیاں جو اس پر لگی تھی وہ وہی اٹھا سکتے تھے تم کو ٹینس کھیلنا آتا ہے ایبک نے ایک دم اگلا سوال کیا یہ جیسے ایک پارٹنر کی تلاش تھی اس کو اس کے انکل کے پاس وقت نہیں تھا چھوٹے بہن بھائی اس کے مقابلے کے نہیں تھے اور گھر میں کوئی دوسرا ایسا بچہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ باقائدگی کے ساتھ ٹینس کورٹ میں اپنا وقت ضائع کر سکے اب اگر ایک ہام عمر نظر آ گیا تو کیا پتہ ایک ٹینس پارٹنر بھی مل جائے چڑیا اس کے سوال پر گڑ بڑائی تھی میں سیکھ رہی ہوں انکار کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا اور یہ جھوٹ نہیں تھا وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی بیڈمنٹن کے ریکٹ سے ہی سہی اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا کون سکھا رہا ہے اگلا سوال میں خود سیکھ رہی ہوں ایبک نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا پھر کھل کھلا کر ہنسا چڑیا کے چہرے کا رنگ بدل گیا خود کیسے سیکھ سکتے ہیں اس نے بے ساحتہ کہا تم بھی تو خود سیکھتے رہتے ہو جواب اسی انداز میں ملا تھا جس انداز میں سوال کیا گیا تھا اس بار ایبک گھر پڑایا بات ٹھیک تھی وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑا یہی کہہ رہا تھا یہی کر رہا تھا اگر تم چاہاؤ تو میں سکھا سکتا ہوں تمہیں چڑیا نے حیرس سے اسے دیکھا ایبک سے اس آفر کی توقع وہ نہیں کر سکتی تھی اوکی ہے اپنی بلیوں اچھلتے دل کو سنبھال دے اس نے ایبک سے کہا کون سا ریکٹ ہے تمہارے پاس ایبک اب ایک تجربے کار کوچ کی طرح بولنے لگا تھا چڑیا کا رنگ زرد پڑا وہ یہ تو بھولی گئی تھی اس کے پاس ریکٹ نہیں تھا ریکٹ تو نہیں ہے بے حد مدھم آواز میں اس نے جیسے اطرافیں ندامت کیا تو پھر تم سیکھ کیسے رہی ہو ایبک حیران ہوا تمہیں دیکھ کر چڑیا نے بے حد سنجید کی سے کہا خالی دیکھنے سے ٹینس کھیلنا تھوڑی آتا ہے ایبک نے اس بار جنجلا کر کہا لڑکیاں ہمیشہ اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں اس نے ساتھ ہی سوچا چڑیا نے چہرہ جھکا دیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا مگر وہ اس کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اپنے کوارٹر کی دیوار کے ساتھ بیڈمنٹن ریکٹ کے ساتھ ٹینس کھیلنے کی پریکٹس کی تھی ایبک نے آئینے میں اس کے لٹکے ہوئے موں کو دیکھا اور وہ اداس اسے اچھی نہیں لگی تھی اچھا چلو میرے پاس ایک اور ریکٹ ہے تم اس کے ساتھ کھیل لینا اس نے بے ساختہ اسے آفر کی اور چڑیا کا چہرہ سیکنڈز میں چمک اٹھا تھا واو اچھا تو اب ہم آ جاتے ہیں شہر پانوں اور شہر دل کی طرف وہ بلکل پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سیڑیاں چڑی تھی کوئی اور متوقع موقع ہوتا تو اس کمرے میں جس کے بارے میں وہ اتنا بہت کچھ سن چکی تھی جانے کی ہمتی نہ کرتی سو بار سوچتی اور خاص طور پر رات کی اس پہر لیکن فیل حال وہ حواظ بختہ تھی شہر دل کی طرف سے جواب نہ آنا اس کے حواظ کو معاف کرنے کے لیے کافی تھا ایک ہی وقت میں دو دو تین تین زین پلانگ تھی وہ اوپر آ گئے اس کے اوپر آتی اس نے کوریڈور میں اس ماسٹر بیڈ روم کے دروازی کی جھری سے آتی روشنی کو بند ہوتے دیکھا کوریڈور روشن تھا لیکن کمرہ ایک بار پھر تاریخ ہو چکا تھا شہر بانو تھٹکی تھی کمرے میں کوئی تھا اب اس میں شعبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے کمرے کی لائکس کو اوف ہوتے دیکھا تھا اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھی شہر دل وہاں بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا وہ بے اختیار اس کمرے کے دروازے کے سامنے آئی اور تب ہی کمرے کا دروازہ یکتم کھل گیا چند لمحوں کے لیے شہر بانو کی سانسیں دھرکن اور خون کی گردش بیعق وقت تیز تھی تھامی تھی اور پھر جیسے ایک الیکٹرک چھوک کے ساتھ وہ اپنے ہواس میں واپس آئی تھی اندر سے نکلنے والا شیر دل تھا مطمئن انداز میں نائٹ ٹریس پر ایک سیاہ جرسی چڑھائے بے حد کیجول انداز میں اسی طرح باہر نکلا تھا جس طرح کوئی اپنے گھر کے کمرے سے اچانک نکل آتا ہے شہر بانو بچوں کی طرح ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اسے لپٹ گئی تھی اس کی زندگی میں شیر دل اور مثال کی علاوہ اور کوئی قیمتی شہ نہیں تھی ایسی چیز جسے کھونے کے خدشے سے اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی یا وہ کھانا پینا بھول جاتی مثال شیر دل کے بہت بات آتی تھی اور شیر دل یہ بات جانتا تھا شیر بانو کے کہے بغیر جتائے بغیر شیر دل نے اس کے گرد اپنے بازو لپٹے وے کسی بڑے کی طرح اس کی پشت کو تسلید دینے والے انداز میں نرمی سے رکڑا تم پھر بیٹھ سے گری ہو شیر دل اس کے اس طرح اٹھ کے آ جانے کی وجہ یہی سمجھا تھا اس کے سینے میں سر چھپائے شہر بانو اس کو یہ نہیں بتا سکی چند منٹوں میں وہ خدشات کے کتنے جنگل پار کر آئی تھی تم یہاں کیوں آئے ہو تم نے وعدہ کیا تھا اس کمرے کو بند رکھنے کا اس کی پشت پر اس کی جرسی کو دونوں مٹھیوں میں بھینچے سر اٹھائے بغیر اسے بے حد خفقی کے عالم میں اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش میں تھی کام تھا شیر دل نے بے حد گول مول انداز میں اس کے سر کو چومتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا وہ اب پلٹ کر اس دروازے کے باہر لگے ہوئے پولٹ کو چڑھا کر تالہ بن کر رہا تھا مجھے آپریٹر نے جگایا ہے اس کمرے میں لائٹ دیکھ کر انٹرکام کر رہے تھے وہ تمہیں شہربانوں نے اسے اطلاع دی اوہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اوپر والے فلور پر اچانک لائٹ دیکھ کر شیر دل بات کرتے کرتے رک گیا وہ شہربانوں کو اس کی نیت کے دوران ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں کوئی کلیو نہیں دینا چاہتا تھا ایسی کسی سیچویشن میں تمہیں گارڈز کو بلا کر اسے اوپر بیجنا چاہیے تھا تم بھی وکوفوں کی طرح خود اوپر آ گئیں اس کے ساتھ سیڑیاں اترتے ہوئے شیر دل نے اسے ڈانٹا تھا لیکن تم اوپر کیوں آئے ہو شہربانوں نے اس کی ڈانٹ کا برا منائے بغیر کہا کام تھا یار کوئی شیر دل نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹ آتے ہوئے اسے ایک بار پھر ڈالا ہاں کمرے سے باہر نکلتے ہی شیر دل نے بھی برام دنماں کوریڈور کی سیڑیوں سے باہر اکٹھے ہوئے گارڈز کو دیکھ لیا تھا تم بیڈروم میں جاؤ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں وہ شیر بانوں سے کہتے ہوئے خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا شیر بانوں اپنے بیڈروم میں آ گئی مثال اسی طرح اپنے بستر میں گہری نیند سو رہی تھی شیر بانوں کو بیڈروم میں آ کر پہلی بار سردی کا احساس ہوا تھا وہ ننگے پاؤں اوپر تک پھر آئی تھی اور وہ کمبل ہٹ آتے ہوئے دوبارہ بستر میں گھس گئی بستر میں چت لیٹے وہ کچھ دیر تک شیر دل کا انتظار کرتی رہی اسے نیند آ رہی تھی لیکن وہ شیر دل کو واپس کمرے میں موجود دیکھے بغیر سونے کا کوئی رادہ نہیں رکھتی تھی شیر دل تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد واپس آیا اور وہ تب بھی جاگ رہی تھی سو جاؤ یار کیوں جاگ رہی ہو شیر دل نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے جاگتے دیکھ کر کہا تمہارا انتظار کر رہی تھی شیر بانوں نے کچھ مطمئن انداز میں جمعی لیتے ہوئے کہا میں واپس آ گیا ہوں تم سو جاؤ شیر دل نے اسے تسلیت دینے والے انداز میں کہا وہ افسائیٹ ٹیبل پر پڑا اپنا لائٹر اور سگرک پیک اٹھا رہا تھا شیر بانوں آنکھیں بند کیے چند لمحے جیسے اس کے بستر پر لیٹنے کا انتظار کر دی رہی لیکن پھر اس نے آنکھیں کھول دی وہ بیٹ سائیٹ ٹیبل لیم کو آف کر رہا تھا لیکن بستر میں نہیں تھا تم کہاں جا رہے آپ؟ شیر بانوں نے کچھ ہڑ بڑا کر کہا تھا میں مثال کے بیٹ روم میں ہوں ایک دو سگرک پیکر واپس آ جاؤں گا شیر دل نے دھیمی آواز میں اس سے کہا اور برابر والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا شیر بانوں نے کچھ الچ کر کمرے کی نیم تاریخی میں اس کے ہیولے کو برابر والے کمرے میں غائب ہوتے دیکھا وہ کیوں سو نہیں پا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی اور آدھی رات کو کس کام سے اوپر والی منزل پر گیا تھا وہ اس سے بھی پوچھ نہیں پائی تھی وہ بہت دیر تک آنکھیں کھلی نہیں رکھ پائی تھی برابر والے کمرے میں شیر دل بیٹھا ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا بہت زیادہ دھکن ہونے کے پاوجود نیند ابھی اس سے کوسندور تھی اور جو کچھ وہ اوپر والے بیٹھ روم میں دیکھایا تھا اس کے بعد اسے نیند آ بھی نہیں سکتی تھی وہ گھر کسی نہ کسی حد تک ہنٹرک تھا اسے اب اس میں کوئی شعبہ نہیں رہا تھا لیکن وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا یہ اثرات کس حد تک ہیں وہ کیا اس سے اس کی فیملی کے متاثر ہونے کے امکانات تھے کسی آسیب زدہ گھر میں اپنی بی بی اور کمسن بیٹی کو رات کے وقت اکیلے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی فرض شناسی اور دلیری اس ایک چیز پر آ کر ختم ہو جاتی تھی اور صرف اس کی ہی نہیں کسی بھی آفیسر کی ہو جاتی تھی وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ شام ہوتے ہی ہر روز گھر بھاگ کر آتا اور کئی بار وہ چند دنوں کے لیے کسی نہ کسی کام سے گھر سے غیر حاضر بھی ہوتا وہ اس غیر حاضری کے دوران اپنی فیملی کو لاہور اپنے پیرنٹس کے پاس بھی بھیجوا سکتا تھا لیکن وہ روز مرا امور کی انجام دہی کے دوران ہونے والی تاخیر کا کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ کرے کیا اس کا سر بری طرح چکرائیا ہوا تھا موسیقی موسیقی